نئی ایک بیماری لگی ہے جی شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ایران کا پیسہ کمانے کے لیے بھئی ان کا تو لوٹتے رہو نا بریلویت کے نام پہ آلہ حضرت کے نام پہ مدرسوں کے اور مزاروں کے اور مسجدوں کے نام رکھو آخر میں رضویہ لگا دو ان کو تو لوٹو نا وہ تمہیں دیں گے پیسے جب ان کے جراسیمن میں پھیلا ہوگے اور ان کے سٹیجوں پہ نہیں پھیلا ہوگے تو وہ بھی پیسہ روک دیں گے اور پکے ان کی طرف چلے جاؤ گے تو ان کا بھی رک جائے گا وہ وہ بھی پھر کہیں گے اب چھوڑو ہماری طرف آج ہو گئے ہیں ان کا زہر ادھر پھیلاو ان سے بھی لو اور ان کو کہو امبریلوی ان کا بھی لوٹو ایک نے کراچی میں بکواس کی کہ ساری شریعت کا اور حضور کے اسلام کا اور خلافت راجدہ کا اور سارا نظام کا دھانچہ حضرت علی کے کندھوں پر ہے ایک چوہے نے کل پرسو بکواس کی اس پہ آیا ہوئے وہ نیفہ ٹیڑا جس کا یہاں اشتیار لگا تھا تو میں نے ایک دوہ کہا تھا بھئی بچنا یاد ہے وہ کہتا ہے جی حضور لواہ الحمد جس کے نیچے ساری خلقت ہونی ہے یہ تو مسلمانوں کا ہم بچہ بھی جانتے ہیں جو اہل سنت کے ملاد کے جلسوں میں بھی آتا رہتا ہے پریمری کا بچہ بھی بتائیں اللہ کی حمد کا جنڈہ قیامت کے میدان میں کس کے آت میں ہوگا آپ بتائیں حضور کے آت میں ہوگا حضور فرماتے ہیں بھی یدی لواہ الحمد آدم ومن دونہ تاہتی تاہتہ لواہی آدم اور ساری خلق میرے وہ کمینہ بکواس کرتا ہے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس چوے کو میرا یہ پیغام انٹرنیٹ کے ذریعے جانا چاہیے وہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا سوالاک حمدیاء ان کے جنڈے کے نیچے سریں لگا لگا کے قوم کو گمراہ کرنے والے سوالاک صحابہ ان کے جنڈے سوالاک صحابہ ان کے جنڈے سوالاک نبی علی کے جنڈے تلے سوالاک صحابہ علی کے جنڈے تلے لاکھوں ولی علی کے جنڈے تلے ان سمجھ آئیہ سی سوالک نارا کیوں مارنے آئے دین کیا دینہ چاہتا ہے علیہ وآلہ ان کا درجہ سارے نبیوں اور سارے صحابہ سے زیادہ ہے ہم ان کے اور ان کی آل اولاد کے غلام لیکن حضرت علی کا درجہ وہی مانیں گے جو ان کا درجہ ہے وہ انبیاء کے بھی بعد ہیں اور خلافہ سلسہ کے بھی بعد ہیں جو ان کا خلافت کا درجہ ہے وہی ان کی فضیلت کا درجہ ہے اور دوسرے ایک نے سب ذاتگی کی گھمنڈ میں یہاں تک بکواس کیا کہ حضرت خاتون جنت ماز اللہ حضور کے بعد بشمول انبیاء سب سے افضل ہیں ہم ایسے تمام اقوال جو چودہ سو سالہ تاریخ اہل سنت کے اقیدوں سے ٹکراتے ہیں چاہے کوئی سید کرے چاہے پیر کرے چاہے مالوی کرے چاہے مفتی کرے ہم ایسے تمام کول بطر از بول کو لے کر ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اقیدہ وہی چلے گا جو قرآن و سنت نے اور آل و اصحاب مصطفیٰ نے آج تک نسلن بعد نسلن ہم تک پہنچایا ہے پیرزادگی اور شہزادگی کے گھمنڈ میں لوگوں کے اقیدوں سے کھلوار کرتے ہیں اور وہاں جا کر بلکہ برطانیہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ورنہ بات نہیں کر سکتے ان کو رہنے کوئی نہیں دیتا اگر اصل اسلام کی بات کریں